مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیرے تمام رحمت دو عالم ختم النبیان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکتس میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لئے عظیم و شان صیرت کانفرنس کا اناقاد کیا گیا محروف سماجی شخصیت کاری اشرف کھرل اور خلیل احمد باٹ کی زیرے صدارہ چیمہ کلونی میں انعقد ہوا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وزیر آباز سے ساجد حسین بٹھ کی اس رپورٹ میں محروف سماجی شخصیت کاری اشرف کھرل اور خلیل احمد باٹ کی زیرے صدارہ چیمہ کلونی میں منعقدہ صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے شراکہ سے حصوصی حتاب میں مولانا ناصر مدنی نے کہا کہ رحمت اللی العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احلاق اور صیرت و کردار سے دنیا انسانیت کو ظلم و نائنصافی کی دلدل سے نکال باہر کر کے انسانیت کو اس کے حقیقی مقام و منزلت سے ہم کنار کیا احترام انسانیت حقوق البشر اور عدل و انصاف پیغمبر اسلام کی تعلیمات اور صیرت طیبہ کا نمائع پہلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انسانوں بلکہ تمام حشرات الارض حتیٰ کے جمادات کے حقوق تک محتض فرما کر رحمت اللی العالمینی کا مظاہرہ کیا تقریب کے شرکہ مہمان حصوصی مسلم لیگی رہنما امتیاز عدر باغڑی جوید بٹا وحید مہد سعید اللہ والے حسن اللہ والے عرفان صاحی اور دیگر نے اجتماعی طور پر احتجاج کرتے ہوئے فرانس میں گستاہانہ حقوں کی بار بار اشاد اور فرانسیسی صدر کی طرح سے اس مجموع حرکت کی حوصلہ افضائی پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ مقدس شہستیات کہلہ زباندرازی کو ازادی اور اظہار کا نام دینا کسی بھی صورت جائز اور قابل قبول نہیں عالمی برادری ایسے واقعات میں ملوث افراد کو لگام ڈالے ساجد حسین بٹ سٹی فائیو نیوز وزیر آباد ساجد حسین بٹ انمول نیوز وزیر آباد موسیقی